اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق کا عنوان ہوگا اسلام کی بازار اور مارکیٹ کے متعلق رہنمائی آج کا سبق شروع کرنے سے قبل اوزشتہ سبق کا خلاصہ دہرہ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اوزشتہ سبق میں ہم نے کون سے چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اوزشتہ سبق میں جو چیزیں ہم نے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اس کا عنوان تھا اہم معاشرتی ادارہ بازار اور مارکیٹ اس عنوان کے طاعت ہم نے سب سے پہنے یہ جاننا کہ بازار سے کیا مراد ہے اس کے بعد مارکیٹ کا آغاز اور ارتقاء کب ہوا کیسے ہوا یہ جاننے کوشش کی تیسرے نمبر پر مارکیٹ کی جو اقسام ہیں وقت کے لحاظ سے محل وقوع کے لحاظ سے اشیاء کے لحاظ سے اس طرح جو مارکیٹ کی اقسام ہیں اور آگے جو ان کی قسمیں بندی ہیں وہ ساری جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور پھر آخر پر مارکیٹ کی خصوصیات کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی اور مارکیٹ کے مقصانات کیا ہے لقائص کیا ہے کمیہ کیا ہے وہ چیزیں ہم نے جاننے کی کوشش کی آج کے سبق میں تو چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان یہ ہوگا کہ اہم معاشرتی ادارہ میں سے جو مارکیٹ ہے اس کے متعلق اسلام کی رہنمائی کیا ہے اسلام نے مارکیٹ کے متعلق کیا رہنمائی کی ہے بزار کے متعلق اسلام کی رہنمائی کیا ہے دوسرے نمبر پر خرید و فروخت کے متعلق اسلام کی رہنمائی یعنی جو بنیادی اصول ہے خرید و فروخت کے حوالے سے وہ کیا ہے اور تیسرے نمبر پر مارکیٹ یعنی خرید و فروخت کے جو اسلامی اصول ہیں وہ کیا ہے یہ چیزیں ہم آج کے سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے محسس سلامہ اکرام اسلام نے مارکیٹ کے حوالے سے مکمل رہنمائی کی ہے اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل نظام زندگی ہے اللہ رب العزت نے حجت الودا کے موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس آیت کو نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یلوہو میں نے آج اس محالے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اتمام نعمت کر دیا تو اللہ رب العزت نے دین کو مکمل نظام زندگی نظام حیات بنایا ہے تو دین اسلام نے معیشت کے متعلق بھی مکمل اور پوری پوری رہنمائی دی ہے جہاں پہ انسان کو جس چیز کی ضرورتی دین اسلام نے وہ رہنمائی کی ہے رہنمائی دی ہے دین اسلام نے کچھ حدود اور قیود آیت کی ہے تاکہ کوئی شخص کسی دوسرے کا نقصان نہ کر سکے کوئی شخص کسی کا نقصان نہ چاہے جیسا کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت ہے اس سے کئی ایک لوگوں کا نقصان ہے سود ہے قمار بازی ہے جوا ہے یہ اس طرح کوئی دیگر وجوہات ہیں وہ ساری کی ساری انسان کو فائدے میں رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حدود اور قیود لگائی ہے لیکن یہ بات ہے کہ یاد رکھئے گا کہ اگر یہ کہا جائے مختصورا ہم یہ بات کہیں کہ دین اسلام واحد دین ہے جس نے معیشت کے حوالے سے اتنی اندہ رہنمائی کی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس بات میں کوئی کجرہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ ادھیان میں صرف واحد دین ایسا دین ہے جس نے عبادات کا درست بھی دی ہے اخلاقیات بھی سکلائی ہیں ان کے عمل پیرا ہونے کا بھی بتلایا ہے اور نظام معیشت بھی متعارف کروایا ہے اور ایسا نظام معیشت متعارف کروایا ہے کہ جس نے غربت کا خاتمہ کیا ہے ایسا دور خلافہ راشدین کی وقت میں موجود تھا کہ زکاة دینے والا صدقہ کرنے والا اپنے پیسے لے کے باہر نکلتا اس کو کوئی غریب نہ ملتا اس کو کوئی صدقہ لینے والا نہ ملتا اس کو کوئی زکاة لینے والا نہ ملتا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ دین اسلام نے معیشت کے حوالے سے جتنی امتہ رہنمائی کی ہے اس قدر کسی بھی دین نے رہنمائی نہیں کی لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا کہ اسلام میں بزار کا تصور تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے وہ بھی بزار گئے صحابہ کو رہنمائی کی مسائل بتلائے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے لیکن اس قدر بزار کی متنور صورتیں نہیں ملتی یعنی اوزشتہ سبق میں جو ہم نے بزار کی الگ الگ قسمیں بنائی ہیں دین اسلام میں وہ قسمیں نہیں ملتی بزار کا ویسے ذکر موجود ہے اور بزار کا تصور موجود ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جی خرید و فروخت کے متعلق اسلام کی رہنمائی کیا ہے خرید و فروخت کا جو بھی معاملہ ہو اس میں تین چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے نمبر ایک معاملہ کرنے والے فری ہیں اس کے حوالے سے بھی کئی ایک حدود و قیود ہیں یعنی آقل ہو بالی ہو تصرف کرنے کا حق رکھتے ہو اپنے مار سے بیچے یہ ساری آگے ان کی حدود و قیود آگے ہیں دوسرے نمبر پر وہ چیز جس پر سودا کیا جا رہا ہے یعنی جس کے متعلق خرید و فروخت کی جا رہی ہے جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ موجود ہو یعنی اگر ہم ایک دوسرے سے موبائل خرید رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں تو ہمارے پاس موبائل موجود ہونا چاہیے یعنی جو چیز موجود ہے اس کی بیعہ کرنی ہے اس کو خرید رہا ہے یا اس کو ہی فروخت کرنا ہے تیسرے نمبر پر چیز کی قیمت یعنی ایک قیمت کے مقرر کر دینے کے بعد مقررہ قیمت جو ہے یہ موجود ہونا لازمی ہے تب ہی بیعہ جو ہے اپنے انجام تک پہنچے گی اور بیعہ مکمل ہوگی اب آگے ہم دیکھتے ہی خرید و فروخت کے متعلق اسلام کی رہنمائی کیا ہے اسلامی اصول کیا ہے خرید و فروخت کے متعلق اسلام کے جو اصول ہے وہ بڑے ہی اہم ہے اور بڑے ہی بہترین ہے ان میں سے پہلے اصول یہ ہے کہ معاملہ بہمی رضا مندی سے ہو جب بھی تجارت کرنی ہے خرید و فروخت کرنی ہے تو آپس میں کسی دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چھیننا جبتی نہیں کھانی بلکہ بہمی رضا مندی کے ساتھ معاملہ تے پہے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اما لکم بینکم بالباقل اللہ رب العزت اس آیت میں انشاءال فرمانے ہیں کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ اللہ ان تکونت ہی جارتا انتا راغی منکم یہ کہ تمہیں آپس میں رضا مندی کے ساتھ تم تجارت کرو آپس میں رضا مندی کے ساتھ معاملہ بہمی تعلقات کے ذریعے بہمی رضا مندی کے ذریعے تم معاملہ نہ کرو اس کے مطابق ایک دوسرے سے خرید و فروت کرو اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن جبرن نہیں کرنا باطل طریقہ نہیں اختیار کرنا دوسرے نمبر پر اصول یہ ہے کہ چیز کا عیم نہ چھپائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ البیعان بالخیاب دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں مَا لَمْ يَتَفَرَّقَوْا جب تک وہ اپنی اس بیع والی مجلس کو برخواست نہیں کر لیتے فَإِن صَدَقَوْا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا اگر وہ دونوں سچ بولیں اور واضح کر دیں تو اللہ ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دیں گے وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا اگر جھوڑ بولتے ہیں عیب کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے بیعت کی جو برکت ہوگی اس کو ختم کر دیں گے اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی ایک مجلس میں بیٹھ کے کسی چیز کا سودا دے کرتے ہیں تو جب تک وہ مجلس ختم نہیں ہوتی ان دونوں کے پاس ایک تیار ہے وہ چاہے تو اپنے سودے کو برقرار رکھیں چاہے تو اپنا سودا ختم کرتے اگر وہ سودے کے عیب چھپا لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کے سودے میں سے برکت کو ختم کر دیں گے یہ حدیث ہم نے لی ہے الجامع السحیب للبخاری سے دو ہزار ایک سو دس نمبر روایت ہے تیسرہ بہترین اصول یہ ہے کہ حلال اشیاء کی خرید و فروخت اللہ رب العزت نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ان کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا ہے تو اسے دوار سے حلال اشیاء کی ہی خرید و فروخت دین اسلام نے جائز قرار دی ہے اب آگے ہم مزید خرید و فروخت کے اصول دیکھتے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں عطا کیے ہیں مزید اصول یہ ہے کہ نجائز شرط نہیں لگائی جائے گی اگر اگر بندہ خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کی نجائز شرط جو ہے وہ نہیں لگائی جائے گی مثال کی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ایک بندے کو موبائل پیچا اور ساتھ میں نے یہ شرط لگا دی ہے اب اس موبائل کو ایک مہینہ میں مزید استعمال کروں گا پیسے میں ابھی لے لوں گا اور مہینہ ایک مزید میں یہ موبائل استعمال کروں گا تو یہ شرط جو ہے یہ نجائز ہے کیونکہ جس نے پیسے بڑے اس کو چیز فوراں قبضے میں دے لی ہے تو یہ نجائز شرط ہے نجائز شرط کی وجہ سے وہ بیہ جو ہے وہ خرید و فروخت اور سودا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا تو شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا ہے کہ نجائز شرط نہیں لگانی آگے مزید اصول یہ ہے کہ ناب طول میں کمی نہیں کرنی اللہ رب العزت نے پوری ایک قوم ہم کو اس بیماری کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہی اصول دیا ہے کہ ناب طول میں کمی نہیں کرنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہلاکت ہے ماب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناب کر یہ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں تھوڑا دیتے ہیں ان کو یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے لئے ہلاکت بیان کی ہے آگے مزید اصول یہ ہے کہ قبضہ سے قبل چیز کو فروخت نہ کریں جس چیز کے آپ مالک نہیں ہے آپ اس کو فروخت نہ کریں آگے اس کو سوتا نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو کھانا خرید رہا ہے اس کو آگے نہ بیج یہاں تک کہ اس کو تو اپنے قبضے میں لے لیں جو چیز قبضے میں نہیں ہے اس کو آگے فروخت نہیں کرنا یہ حدیث ہم نے لی ہے السنن لنسائی سے چار ہزار چھ سو چودہ نمبر روایت ہے آگے ہی بیع کرتے وقت خرید و فروخت کرتے وقت جو ٹھیکس میں نہیں کھانی حضرت ابو قدادان سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ علیہ وسلم بے شک انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تم قسرت سے قسمیں اٹھانے سے باد رہو یہ سودے کو تو بکوا دیتی ہیں لیکن سودے کی جو برکت ہوتی ہے اس کو مٹا دیتی ہیں یہ حدیث ہم نے لی ہے جامع صحیح لمسلم سے سولہ سو سات نمبر یہ روایت ہے آگے ہم مزید رسول دیکھ لیتے ہیں خرید و فروخت کے لیے نرم رویہ اختیار کیا جائے اسی طرح ادائیگی امدہ طریقے سے ہو یعنی اگر کرز ہے یا اسی وقت بھی ادائیگی ہے تو امدہ طریقے کے ساتھ اگلے کے سپورٹ دکھی جائے اس کی امانت اس کو دی جائے اور آخری اور سب سے اہم اصول جو ہم نے اس سبق میں لیا ہے وہ یہ ہے کہ صداقت اور احفاء احد ہونا چاہیے صداقت یعنی جو چیز سودہ بیش رہے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز سچ سچ بتا دے احفاء احد اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر بندہ جو سچ بولنے والا ہو امانت دار ہو مسلمان ہو و قیامت والے دن شہداء کے ساتھ ہوگا یہ حدیث ہم نے لی ہے المستدرک عن السحیحین سے دوہزار ایک سو پچیس نمبر یہ روایت ہے اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایک اصول ہیں جو تفصیل کا تعلیم ہے اس کو چاہیے کہ کتب کی برد گردانے کرے اور خصوصاً احادیث کی کتب میں سے جو مال کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے حدیث ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ پڑے اور ان کا متعلیہ کرے آج کے سبق ہم خلاصہ دیکھ رہتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے جو اہم معاشرتی ادارہ مارکیٹ ہے اس کے متعلق اسلام کی جو رہنمائی ہے اسلام اور مارکیٹ دوسرے نمبر پر خرید و فروخت کے متعلق اسلام کی رہنمائی کیا ہے یعنی بنیادی اصول کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی اور پھر آخر پر خرید و فروخت کے جو اسلامی اصول ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی اگلے سبق میں انشاءاللہ اور عزیز ہم پڑھیں گے اصری ذرائع ابلاغ ابلاغ کے معنی کیا ہے ابلاغ کا مفہوم کیا ہے اور ابلاغ کی مختلف تاریخات کیا ہیں اس کے بعد ابلاغ کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اور پھر سب سے آخر پر جدید دور میں ابلاغ کی اقسام کیا ہے اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں سوال یہ ہے کہ قدیم ذرائع ابلاغ کیا تھے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے